دوسری جو شخصیت ہے وہ ہے جناب سیدہ آمنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہے بنو زہرہ ایک قبیلہ تھا مکہ میں ہی آباد تھے اور یہ بھی بنو اسماعیل میں سے ہیں بنو زہرہ کے ان کے سردار کی بیٹی تھی نیک سیدہ پاکباز تاتون تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کے وقت ان کی عمر وہ تقریباً 21-22 سال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کہتے کہ جناب آمنہ بھی وفات پاہنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبل کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس قدر روئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبالک جو ہے وہ آنکھوں آنسوں سے تر ہو فرماتے ہیں کہ میں جب واپس آئی جہاں ہمارا قافلہ رکا ہوا تھا تو جب میں اپنی اونتنی پر سوار ہوئی تو وہ اونتنی اتنی تیز چلنے لگی کہ سب سے آگے نکل گئے حتیٰ کہ میری سہلیاں مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ وہی اونتنی ہے جس پر یہ سواروں کے آئی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادہ تھے جناب عبد المطلب جو سردار سے اس وقت پر عشق تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگیشداش میں اپنی پر ورشتہ رکھا اب تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاں سے بڑھتر چاہتے تھے اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے تھے جہاں تشریف رکھتے وہی اپنے ساتھ رکھتے تو جب جناب عبد المطلب فوت ہو رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان میرے کان میں میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دے کل اللہ عبد العالمین کے ہاتھ جھگڑا کرنے کی قابل ہو آپ کی سفارش کرنے کی قابل ہو لیکن ابو طالب نے وفاہ سے پہلے کہا کہ میں مر رہا ہوں اپنے والد عبد المطلب کے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے حوالے سے کچھ شخصیات کے نام آتے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش میں حصہ دیا ایک نام سب سے پہلے جنہاب عبداللہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ قبل فوت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور یہی اللہ رب العالم نے فرمایا کہ علم یجد کا یتیم انفعا کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر ہم نے آپ کو پناہ تھا تو جناب عبداللہ جو ہے وہ پچیس سال کی عمر میں این جوانی کی عمر میں جو ہے وہ سفر تجارت پر نکلے تھے واپسی میں جو ہے وہ ان کی طبیعت خراب ہوئی اور راستے کے اندر ہی ان کا انتقال ہوئی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے چند مہ قبل کا واقعہ ان کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے کہ جناب عبدالمطلیق نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جناب عبدالمطلیق کی بڑی شباہ بڑی مشابہت بہت خوصورت تھے اور جناب عبداللہ جو ہے وہ عبدالمطلیق کے بیٹوں میں سب سے زیادہ خوصورت اور پاددامن یہ بیٹے تھے ان کو زبیہ ثانی کا لقب بھی دیا جاتا ہے زبیہ ثانی سے مراد کہ ان کے بچپن کا ایک واقعہ تھا ایک زبیہ اول سے مراد تو اسماعیل آنے اس طرح وہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ان کو حکم دیا گیا خواب کے دریئے سے زباہ کرنے تو واقعہ ہم سب اچھی دریئے سے جانتے ہیں اور وہ ہی ہم تعدہ کرتے ہیں ایدالالحاق کے معافتے پر تو سلط کو تو زبیہ ثانی سے مراد جناب عبداللہ ہے ان کے حوالے سے ہی آتا ہے کہ جناب عبدالمطلیق نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جہاں واللہ کی رامع قربان کر دی اب وہ کام ہو گیا بعد روایت میں آتا ہے کہ وہ کام یہ تھا کہ میں زمزم کا کنوہ جب بلو جرم کو وہاں سے نکالا گیا مکہ سے اور قریش نے قبضہ کیا یہ پوری تاریخ ہے تو بلو جرم نے جاتے جاتے ہیں جو زمزم کا کنوہ تھا اس میں مٹی ڈال کے اور اس کے اندر بہت ساری چیلیں ڈال کے اس کنوہ کو بلکل بند کر دیا تھی قریش کو معلوم نہیں تھا کہ زمزم کا کنوہ کہا ہے ایک بہت طویل عرصے تک جو زمزم کا پانی کسی کو نصیب نہیں ہوا جناب عبدالمطلیق کو خواب کے اندر وہ جگہ دکھائی گئی کہ جہاں پر زمزم کا کنوہ موجود تھا اور پھر آپ نے آکر وہاں پر قدائی کروائی تو وہاں سے زمزم کا پانی جناب عبدالمطلیق نے مانی تھی دبارہ کوئی بھی نظر تھی اب جب قربانی کے وقت آیا تو قرآن ڈالا گیا دس بیٹے تھے جناب عبدالمطلیق قرآن نکلا جناب عبداللہ کے نام کہ ان کو زباہ کیا تھا یہ اس وقت چھوٹے تھے اور سب سے محبوب بیٹے تھے عبدالمطلیق تو کہا کہ یہ تو کیسے کرو تو جو اس وقت ان کے نجومی قاہن موجود تھا اس نے کہا کہ آپ کوئی اس کا راستہ نکانے کیا کیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ عبداللہ کا قرآن بھی ڈالے اور ساتھ میں دس اونٹوں کا قرآن بھی ڈالے اور جد تک اونٹوں کا قرآن نہیں نکلتا آپ قرآن ڈالتے رہے تو قرآن ڈالا گیا دس اونٹ لکھ کر اور جناب عبداللہ کا نام لکھ کر قرآن ڈالا جناب عبداللہ کا نام نکلا تو دس اونٹ واجب کر لیے پھر قرآن ڈالا پھر جناب عبداللہ کا نام نکلا پھر دس اوٹ جبارہ واجب کر لی حتیٰ کہ دس دفعہ قرآن ڈالا گیا اور جنابی عبداللہ کا ہی نام لکھلا یعنی سو اوٹوں کی قربانی جو ہے وہ لازم ہو گئی عبدالمتالیب اور پھر گیارویں مرتبہ اوٹوں کا قرآن لکھلا تو ایک سو دس اوٹ جنہوں نے قربانی کی جنابی عبدالمتالیب نے عبداللہ کی زندگی کو بچانے کیلئے اس لیے ان کو ربیح ثانی کا لقب بھی دیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے دوسرے جو شخصیت ہے وہ ہے جناب سیدہ آمنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہے بنو زہرہ ایک قبیلہ تھا مکہ میں ہی آباد تھے اور یہ بھی بنو اسمائل میں سے ہیں بنو زہرہ کے ان کے سردار کی بیٹی تھی نیک سیدت پاکباز خاتون تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کے وقت ان کی عمر وہ تقریباً اکیس بائیس سال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے تھے کہ جناب آمنہ بھی وفات پا ہے یہ واقعہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حلیمہ سعیدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی پرورش کی چار سال کے عمر تک پھر لٹا دیا سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ نے تقریباً ایک سال ڈیٹھ سال کا عرصہ اپنے پاس رکھا اور پھر سیدہ آمنہ کا جو سسران تھا جو نیکہ تھا جو گھر تھا وہ تھا مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیال مدینہ میں تھا تو آپ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر والدہ ماجدہ وہ اپنے گھر تشریف لے گئی تو وہیں پر وہ بیمار ہوئی اور وہیں پر وہ وفات ہوئی یہ سیدہ آمنہ کی قبر کی تصویر ہے جو مقام ابواہ پر یہ قبر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی اجازت مانگی تو مجھے مغفرت کی اجازت دے دی گئی میں نے پھر اللہ رب العالمین سے وہ اپنی قبر اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے زیارت کی اجازت دے دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس قدر روئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک جو ہے وہ آنکھوں آنسوں سے تر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باندہ کی خبر پر وہاں تشریف لے گئے تھے تو یہ مقام ابوہ ایک جگہ ہے مدینہ اور مکہ کے درمیان یہ راستہ آتا ہے وہاں پر سیدہ آمنہ کی خبر موجود ہے ام ایمن یہ ایک اور شخصیت ہے اور یہ ایک افریقی خاتون کی یعنی حبشی خاتون تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پرورش کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوت کھلایا کرتی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی جناب عبداللہ کی یہ لونڈی تھی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے پانا ہے جیسے ہمارے آیاء ہوتی ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیاء تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسالت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنے تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت احترام فرمائے کرتے تھے ان کو اپنی والدہ کے مقام پر رکھا کرتے تھے جب بھی تشریف لاتی ان کے لئے پر چادر مبارک اتارتے بشاتے ان کو بٹھاتے اوپر پوچھتے کہ کوئی حادت ہو کوئی دروت ہو تو مجھے بتائیں تو یہ ام ایمن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی طرح ان کی خدمت کیا کرتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی نولی تھی بعد میں ان کو آزاد کر دیا حلیمہ سعادیہ یہ نام سب نے صلاح ہوگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت عرب میں ایک رواج تھا اور وہ رواج یہ تھا کہ شہر میں جو بچے ہوتے تھے ان کو گاؤں دہا کے بھی دیا جاتا تھا وہی ان کو دودھ پلایا جاتا مدتہ رضا کے دو ڈھائی سال کی ہوتی تھی تیم سال کی وہی بری کی جاتی اس کے دو اہم مقاصد ایک مقصد تو یہ تھا کہ اگر گاؤں دہا کی فضا میں یہ پلیں بڑھیں گے تو ان کے اندر تو بھی جسمانی قوت آ جائیں گے وہاں کی غزا بھی خالیس تھی اور وہاں کا محول بھی دراب وہ ہوا بھی اچھی تھی دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر عربی جو ہے وہ بڑی خالیس ہوا کرتی تھی شہروں کے اندر عربی جو ہے وہ اس قدر خالیس نہیں تھی اس میں دوسر زمانوں کے الفاظ بھی مل گئے تھے تو عربی میں فساد اور عربی میں مضبوطی کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے گاؤں دہا کرنے کیونکہ جو گاؤں دہا کی عربی ہوتی تھی وہ بہت خالیس ہوا کرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہی تو جناب حلیمہ سعادی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائے والدہ ہے بلو سعج سے ان کا تعلق تھا تو یہ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ تشریف نہیں فرق خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہے یہ واقعہ جو ہے مختلف قطب حدیث میں محسن احمد وغیرہ موجود ہے فرماتی ہے کہ ہمارے ہم بڑا فقر و فاقہ کا عالم تھا فاقہ کشی کا معاملہ تھا بارش بھی نہیں ہو رہی تھی تو ہم نے سنجھا کہ کیوں نہ جس طرح اور دیگر گاؤں کی خواتین جاتی ہیں اور جا کر بچوں کو لے کر آتی ہیں شہر میں ہم بھی چلیں گے تو میرے ساتھ دس اور خواتین بھی ساتھ مل گئے کہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں مکہ خوار سب سے قریب تھا ہم نے کہا وہاں جاتے ہیں شہر میں وہاں سے بچے لاتے ہیں اجرد مل جائے گی کچھ پیسے مل جائے گی گودھر بسہر ہو جائے گی تو فرماتی ہے کہ جب ہم جا رہے تھے تو سب سے کمزور حالت میری تھی میرا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا ان کا نام بھی عبداللہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردائی بھائی چھوٹا بیٹا تھا چند مہینے کا تھا اور میں جس گدی پر سوار تھی تو وہ بھی انتہائی بیمار اور لاغر تھی حتیٰ کہ میری جو سہلیہ تھی وہ آگے نکل جاتی سفر میں میں پیچھے رہ جاتی بل آخر کرتے کر آتے ہم مکہ پہنچے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو چکی تھی گھروں میں پوچھا کہ کہاں کہاں پیدائش ہوئی ہے جو میری سہلیہ تھی انتوں نے جا کر دی رہے جہاں جاں ان کو بچے ملے انہوں نے لے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ہر سہلی کے سامنے پیش کیا ہے یعنی ان کو کہا گیا کہ آپ ملے لے لیکن جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ یتین ہے ان کے والد موڑی نہیں ہے تو یتین بچوں کو وہ نہیں لیا کرتی تھی کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہمیں اتنی عجرتی ملے گی تو فرماتی ہے کہ میں نے مختلف جگہوں پہ دے گا لیکن میری اپنی حالت ایسی تھی کہ مجھے کسی نے بچہ ہی نہیں دیا تو میں پھر رات میں ہم مکہ سے باہر آ کر پڑاؤں رہی اب اگلے دن جب سفر کے لیے نکلے میں خالی ہاتھ جانی تھی میری سہلیوں کے پاس بچے تھے تو میں نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہی بچہ ہم لے لے جو میری سہلیوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا تو دوبارہ گئی فرماتی ہے میں جناب عامنہ کے پاس اور ان سے جائے کے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس بچے کو قبول کرتی ہوں تو سیدہ عامنہ نے مجھے تحفہ تحایر دیے جو کہ کسی کو نہیں ملے تھے اور وہ بڑی فراختل خات ہوئی تھے اور وہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے حوالے کیا اور ساتھ جہاں وہ میرے گذر بسر کے لیے مجھے کچھ رقم بھی مہیا کرنی فرماتی ہے کہ میں جب واپس آئی اپنے جہاں ہمارا کافلہ رکا ہوا تھا تو جب میں اپنی اوٹنی پر سوار ہوئی تو وہ اوٹنی اتنی تیز چلنے لگی کہ سب سے آگے نکل حتیٰ کہ میری سہلیاں مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ وہی اوٹنی ہے جس پر تم سوار ہو کے آئے گئے اور پھر فرماتی ہے کہ اوٹنی اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا لیکن رات میں جب ہمیں ایک کرا پڑاوڑ آنا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھے ہو سکتا ہے اوٹنی کوئی دودھ جو ہے وہ ہمیں محسر آگے تو وہ جب گئے وہاں پر تو دیکھا کہ ان کے اوٹنی کا جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ مرا ہوا پیالا بھر لی ہے اور ہم نے خوب شہراب ہو کر پی ہے اور فرماتی ہے کہ میں بھی بڑی کمزور لاغل حالت میں تھی لیکن اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے میں قوت پیدا کر دی پھر فرماتی ہے کہ جب ہم بڑی سعید پہنچے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں جو برکت نصیف فرمائی ایسی برکت پہلے کبھی ہمیں نہیں ملیتا وہ بارش نازم ہوئی سبزہ ہو گیا کھیتیاں ہو گئی پانی ہمارے بس محسر آ گیا حتیٰ کہ پورے قبیلے والے یہ رشت کرنے لگے کہ کاش کے بچہ ہمیں مل جاتا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تقریباً چھ مہر سے لے کے چار سال تک احصہ جو ہے وہ یہی بنو سعید کی بستی میں گزارا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی باندھتی اور یہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی بہت احترام فرمایا کرتے تھے یہ بنو سعید کا جو علاقہ ہے وہاں پہ جناب حلیمہ سعادیہ کے گھر کی کچھ آسات باقی ہیں جس کو محفوظ کر لیا گیا ہے بنو سعید کی بستی مکہ کے قریب ہے اور یہ بستی ہے بنو سعید کی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچون جو گزارا تھا کہ آج تک یہ بستی جو ہے وہاں پر محفوظ ہے اسی حالت میں جس طرح وہ مصفقت تھی اس کو اوپر بزر کوئی تعمیرات نہیں کی گئی اسی دوران میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعید میں موجود تھے حلیمہ سعادیہ فرماتی ہے کہ جب دو سال کے عرصہ پورا ہو گیا تو میں واپس لے گئے مکہ اور میں واپس تو کر رہی تھی جناب آمنہ کو لیکن میرا دن یہ کر رہا تھا کہ میں دوبارہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے گئے تو جناب آمنہ نے میرے ارادے کو بھاپ لیا یا میری نیت کو جان چلی ہے تو مجھ سے کہا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تم اس کو رکھو مزید میرے بیٹے کو کہا کہ جی ہاں بلکل خوشی سے تو فرماتی ہے کہ میں دوبارہ واپس لے اور مزید دو سال میں نے ان کو اپنے پاس رکھا مزید بلکہ کافی عصر رکھنا چاہ رہی تھی لیکن فرماتی ہے کہ ایک واقعہ ہوئے جس واقعہ ہم شکے صدر کا واقعہ کہتے ہیں بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکے صدر یعنی سینہ چاہ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پوری رندگی میں دو برکبہ چاہ کیا گیا ایک بچپن میں اور ایک میراج کے واقعے پر تو فرماتی ہے کہ میرا جو بیٹا ہے عبداللہ وہ میرے پاہ بھاگتا وقت آیا اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چار تین چار آبیوں نے گھیل لیا ہے لٹا لیا ہے اور زبا کر دیا تو ہماری حالت خراب ہوگی میں اور میرے شوہر فوراں نکلے تھے جب وہاں جا کر دیکھا جہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے بافر صلی اللہ علیہ وسلم بلکل خیر کے حالت میں اچھی حالت میں تھے لیکن چہرے کرنگ وڑا ہو تو ہم نے پوچھا کہ کیا ہو آفراللہ وسلم نے فرمایا کہ تین افراد آئے تھے سفید نباس کے اندر پہلے نے مجھے لٹایا اور میرا سینہ جو ہے ہم چاپ کر دی دوسرے نے میرے دل سے ایک کالا گوشت کا لوتھرا نکال اور تیسرے نے اس کے اندر ایک نور بھرا اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ پیرا اور وہ سینہ پہلے کے خراب ہوگی اور جس نے لوتھرا نکالنا تک کالے لنگ کا اس نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ وہ شیطان کا حصہ ہے جو آپ کے دل میں تھا وہ ہم نے نکال دی تو یہ شک کے صدر کا واقعہ حلیمہ سعیدی عردن عانہ سے روایت ملتی ہے اس حوالے سے تو فرماتی ہے کہ پھر میں بہت گھمرا میں نے کہا کہ اب یہ عجیب و غریب قسم کے واقعہ تو انہا شروع ہو گئے تو میں فوراں ان کو لے کر جنابے سیدہ آمینہ کے باس میں واپس لے گئی اس حوالے سے تو یہ ایک واقعہ ہوا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس واپس تشریف لے گئے اور یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو سیدہ آمینہ ہے چھ سال کی عمر میں مقام ابواہ پر وہ وفات تھا یعنی ڈیڑھ سال دو سال کا عرصہ تقریباً اپنی والدہ کے ساتھ گزارا اور چھ سال کی عمر میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم الابوائن ہوگا یعنی والدہ بھی موجود نہیں والد بھی موجود نہیں نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی تنے تنہا اکیلے آپ تصور کریں بچے کہا چھ سال یا بچہ ہو نہ والد ہو نہ والدہ ہو نہ بہن ہو نہ بھائی ہو اسے کیا کہفیت ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادہ تھے جناب عبد المطلب جو سردار تھے اس وقت پرائش کی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگیشداش میں اپنی پرورش میں رکھا اور تقریبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اولاں سے بڑھ کر چاہتے تھے اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے تھے جہاں تشریف رکھتے وہیں اپنے ساتھ رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے آٹھ سال کے دیکھ دادہ فوت اصیرت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دادہ کا جنادہ جب لے جائے جا رہا تھا تو روتے ہوئے آٹھ سال کے بچے جنادے کے پیشے پیشے چل رہا ہے تو یہ ایک معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیمی در یتیمی یعنی یہ کیفیت آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بچے کی اگر آلم میں دیکھیں کہ کیا کیسے بچپن گزر ہے کہ پہلے والد فوت ہو گئے واندہ فوت ہو گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دادہ موجود تھے دادہ بھی فوت ہو گئے تو دادہ نے وفاہ سے پہلے جناب عبد المطلب نے وفاہ سے پہلے ان کو حوالے کیا جناب ابو طالب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے اور یہ سگے چچا تھے سگے چچا سے مراد یہ تھا کہ جناب عبد المطلب کے دس بیٹے تھے لیکن وہ مختلف ان کی واندہیں مختلف تھیں لیکن عبداللہ جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب یہ دونوں ایک ہی والدہ تھے یعنی ان دونوں کی والدہ والد تو ایک ہی عبد المطلب والدہ بھی ایک ہی تھے تو یہ سگے چچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عبد المطلب نے وفاہ سے پہلے جناب ابو طالب کو حوالے کیا کہ یہ وہ تمہارا بھتیجہ ہے اور اس کا تمہیں اپنی اولاد سے بڑتر خیال کرنی جناب ابو طالب نے وہ ہی کیا جو ان کے والد ان کو کہا تھا اور واقعتاً وہ پرورش کا حق ادا کر دی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن، جوانی حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن گئے اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کوئی ذمہ داری سکتی اور تقریباً دس سال کا عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا جو گدارا جناب ابو طالب ساتھ اور مکمل حفاظت کی اور جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی خریشی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جسمانی تقریب یا کسی طرح کوئی معادلہ شہید کرنے کی کوئی پوشش کرسکتی ساتھ برکور دیا لیکن ایمان نہ نہ سکتی یہ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ اصول بنا دیا کہ کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں جائے سکتے اللہ جسے چاہے ہدایت نہیں تو جب جناب ابو طالب فوت ہو رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان میرے کان میں میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دی کل اللہ رب العالمین کے ہاتھ جھگڑا کرنے کی قابل ہوگی آپ کی سفارش کرنے کی قابل ہوگی لیکن ابو طالب نے وفاق سے پہلے کہا کہ کہ میں مر رہا ہوں اپنے والد عبد المطلب کے دین کے اوپر تو اس وجہ سے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جناب ابو طالب نے آپ کی بڑی مدد کی بڑا آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے آپ کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوگا اور میں کہہ اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے حصے تو ہوتا ہے لیکن میری وجہ سے اللہ رب العالمین نے جہنم میں سب سے حلقہ دا ابو طالب کو دیا ہے اور وہ عذاب کیا ہے کہ انہیں آگ کی جوتیاں پہنائے جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھل رہا ہے دماغ کھل رہا ہوگا یہ سب سے حلقہ دا جناب ابو طالب کو دیا جائے گا اور اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوئی تو آفر اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے وہ بچپن اور پر نبوت کا بھی ایک طویل عرصہ دس سال کا جناب ابو طالب کے ساتھ گزارا تو یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزارا والد تو موجود نہیں تھے والدہ کے ساتھ ام احمد ہے حلیمہ سعادی ہیں نبی عبد المطرق اور جناب ابو طالب آفر اللہ علیہ وسلم نے بکریہ چلائیں اور آفر اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں جب ابو طالب کو دیکھا کیونکہ وہ بہت ہی ایک عیام شخص تھے یعنی فقیر تھے موتا ان کی تندس کی کیفیت تھی اور اولاد ان کی زیادہ تھی تو فرمایا کہ میں نے یہ مناسب نہ سنجھا کہ اپنے چچا پر بوز بنی تو لہذا میں نے بکریہ لی مکہ والوں کی اور میں اجرت پر چلائیا کرتا یعنی بکریہ نبی سلم کے اپنی نہیں تھی بکریہ تھی مکہ والوں راپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چلائے کرتے تھے اجرت پر اوپر تاکہ اپنا بھی جو ہے وہ گدارہ کرنے اور اپنے چچا کا بھی کچھ مانو راہب نے ابو طالب سے یہ پوچھا کہ آپ اس کے کیا لگتے ہیں ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس راہب نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا وجہ پوچھی کہ کیوں آپ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں تو راہے پیانے لگے کہ جب آپ آ رہے تھے تو میں کھڑکی سے یہ مندر دیکھ رہا تھا کہ آپ جس راستے سے گذر رہے تھے کوئی پتھر اور کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں آپ کے کافلے کی طرف حجہ نہیں اور میں نے ایک بادن دیکھا جو آپ کے کافلے کے اوپر جو ہے وہ سایہ کی ہوئے آئے ایک صحابی غالباً غمام ان کا نام ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے بہترین پارٹنر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پارٹنر کا لطب دیئے فرماتے تھے کہ یہ میرے بہترین پارٹنر تو یہ پارٹنر صاحبی جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مان دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ترجمة نانسي قنقر